بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ایڈلائنز وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت اعلی ساتھ ہی اجلاس اجلاس میں کوئٹا کی ترقی کے ماسٹر پلان اور صوبے کے تیس دیگر ٹاؤنز کی ماسٹر پلاننگ سے متعلق امور کا جائزہ لیتے ہوئے بعض اہم فیصلوں کی منظوری انجمل تاجران بلوچستان کی ریلی احتجاجی دھرنے میں تبدیل تاجران نے بڑی تعداد میں منان چوک پر دھرنا دے دیا عالمی ادارہ سہت کے زیر احتمام خوددار میں ایک روزہ تربیتی ورک شاپ کلنیکل منجمنٹ کرونا وارس کے انوان سے منقض ہوا سیکریٹری سہت دوچستان دوستین خان جمالدینی نے جام غلام قادر ہسپتال حب کا دورہ کیا اس موقع پر ایم اس جام غلام قادر ہسپتال حمایت اللہ دسٹریکٹ ہیلتھ آفیسر آصف شہوانی چیف پلاننگ آفیسر عبد الرسول زہری اور دیگر جاکٹر صاحبان اور ماونین عملہ موجود تھے وطن کی مٹی جب لہو مانگتی ہے تو وطن کے بیچے اپنی جانے وطن کی حفاظت اور سالمیت کے لیے نشاور کرنے کو ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وطن کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے سردار نور احمد بنگلزائی اسسسٹن کمیشنر دلبدین محمد جاوید جونکی کا دلبدین پریس کلپ کا دورہ دلبدین پریس کلپ کے صدر علی رضا رند اور دیگر اہدداران بھی ہمراتھی میڈیا ریاست کا چوتھا ستون اور صحافی معاشرے کی ترجمان ہے پرکشاندوین ہیڈکوارٹر خاران میں وفاقی مختصب ریجنل آفس کا افتتاق کیا گیا ہر نائی علاقہ تورغر میں اویلا کان میں زہریلی گیز بھرنے دم گھٹنے سے دو کانکن جانبہک لویز ذرائع کے مطابق کانکنوں نے اپنی مددات کے تحت لاشوں کو کان سے نکال کر نزدی کی ہسپتال منتقل کر دیا کرونا کو دھو ڈالو سابون سے ہاتھ دھویں خانسنے یا چھینکنے کے دوران ناک اور مو کو ٹیشو یا کسی کپڑے سے ڈھاپ کر رکھیں دوسرے لوگوں سے کم از کم ایک میٹر کے فاصلے پر رہیں رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں کیونکہ احتیاط میں ہی ہے حیات عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت عالی سطحی اجلاس اجلاس میں کوئٹا کی ترقی کے ماسٹر پلان اور صوبے کے تیس دیگر ٹاؤنز کی ماسٹر پلان ان سے متعلق امور کا جائزہ لیتے ہوئے بعض اہم فیصلوں کی منظوری کوئٹا ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات کے حصول کے لیے جاری ٹینڈرنگ پروسس اس ماہ کی تیس تاریخ تک مکمل کر لیا جائے گا چیز سیکریٹری بلوچستان فضیل اسغر سیکریٹری محکمہ شہری منصوبہ بندی اور ترقیات خلیق نظر قیانی سیکریٹری بلدیات صالحہ ناصف سیکریٹری اطلاعات شاہ ارفان غرشین ڈیریکٹر جنرل کیو ڈی اے صلاح الدین نورزائی اور ایڈمنسٹریٹر کوئٹا میٹروپولیٹن کارپریشن تاریخ منگل کی اجلاس مشرکت اجلاس میں کوئٹا شہر میں رہائشی علاقوں میں تجارتی امارتوں کی تعمیر سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار میٹروپولیٹن کارپریشن اور کوئٹا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے متعلقہ قوائد و زوابط میں ترامین کے لیے قانون سازی کی جائے گی کوئٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں انجملے تازوران بلوچستان کے اہدیداروں کا احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کا اعلان اگر جہازوں میں لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے تو ریسٹورانٹس میں کیوں نہیں کوئٹا انتظامیہ کی تاجر دشمن پالیسی منظور نہیں کئی دنوں سے تاجر برادری انتظامیہ کی روئیے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے انتظامیہ کے جانب سے تاجر برادری کو براجواز تنگ کیا جا رہا ہے چار ماہ سے شادی ہالز بند ہیں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے سکولز کھولنے کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن شادی ہالز بند ہیں اگر مطالبات نہ مانے گئے تو بلوچستان اسمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے لوگ ڈاؤن سے تنگ تاجروں کو بار بار جرمانہ کیا جا رہا ہے خوزدار سے آپ کو اپٹیج کریں عالمی ادارہ سہت کے زیر احتمام خوزدار میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کلینکل منجمنٹ کرونا وارس کے انوان سے منقض ہوا ورکشاپ میں ٹرینرز نے جاکٹرز کو آئیسلیشن وارڈ میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی اور مریضوں کے علاج ان کے ٹیسٹنگ ایک شہر سے دوسرے شہر تک منتقل کرنے کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ اور آگاہی دی اور آئیسلیشن وارڈ کلینکل منجمنٹ کرونا وارس سے مطالق انہیں تربیت بھی دی تربیتی ورکشاپ سے جب لیو ایچ او کے کرونا وارس کے منتظم ڈاکٹر تارک مری تھے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ڈاکٹرز کو تربیت دی جانی چاہیے وارکشاپ میں خوزدار لسبیلا آوران سوراب کلاپ کے ڈاکٹرز نے شرکت کی ڈاکٹر تارک مری کا کہنا تھا کہ آج کلینکل منجمنٹ کووڈ نائنٹین کے حوالے سے خوزدار میں اس وارکشاپ کے علاوہ کوئچا اور دیگر ازلام میں بھی وارکشاپ کا احتمام کر رہا ہے ان وارکشاپ میں تربیت پانی والوں کو بتایا گیا ہے کہ مریض کو کتنے دن ٹریٹمنٹ کرایا جاتا ہے اور ان کے کتنے دن آئسلیشن میں رکھا جاتا ہے یہاں سے کوئچا مریض کو منتقل کرنے کے وقت کیا کیا اقتماعت اچھانے ہیں آکسیجن، ٹیرپی، آنٹی باڈیز، ٹیسٹنگ، پی سی آر کیا ہوتا ہے ان تمام کی متعلق ہم نے آج ڈاکٹرز کو ٹپس دیے ہیں تاکہ اگر کوئی ڈاکٹر کرونا آئسلیشن وارٹ میں ہے تو اس کو کیسے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے اور مریض کا علاج کس طرح اور کس مرحلے میں ہونا چاہیے خاران سے آپ کو اپڈیٹ کریں رکشان دوین ہیڈگوارٹر خاران میں وفاقی مختصب ریجنل آفس کا افتتاق کیا گیا پروگرام میں چیف جسٹس آف فیڈرل شریعت کوچ جناب محمد نور مسکان زئی کمیشنر رکشان دوین سعید احمد امرانی ڈیپٹی کمیشنر خاران عبدالسلام خان اچک زئی سبائی لیگل ایڈوائزرز وفاقی مختصب غلام سرور بروہی زلی افسران وقلہ برادری اور مختلف طبقہ فکر کے لوگ شریک تھے تقریب سے چیف جسٹس آف فیڈرل شریعت کوچ آف پاکستان جناب محمد نور مسکان زئی نے خدا کرتے ہوئے کہا کہ رکشان دوین میں وفاقی مختصب آفس کا قیام خوش آئند عمل ہے اس کے دور ارس نتائج برامد ہوں گے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا کہ رکشان دوین کے ہیڈکوارٹرز خاران میں وفاقی مختصب آفس کے قیام کو نیک شگون قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وفاقی مختصب کے آفس کا خاران میں قیام کا سہرہ چیف جسٹس آف فیڈرل شریعت کو جناب محمد نور مسکان زئی کے سر جاتا ہے خورتہ سے آپ کو اپجیٹ کریں سیکریٹری سہد دوجستان دوستین خان جمالدینی نے جام غلام قادر ہسپتال حب کا دورہ کیا اس موقع پر ایم اس جام غلام قادر ہسپتال حمایت اللہ دسٹریکٹ ہیلت آفیسر آصف شہوانی چیف پلاننگ آفیسر عبد الرسول زہری اور دیگر جاکٹر صاحبان اور ماونین عملہ موجود تھے سیکریٹری سہد دوجستان دوستین خان جمالدینی کو ایم اس جام غلام قادر ہسپتال حب نے ہسپتال کے بارے میں بریفنگ دی اور ہسپتال کی طرف سے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا سیکریٹری سہد دوجستان دوستین جمالدینی نے جام غلام قادر ہسپتال حب کے مختلف پوچ اور آپریشن تھیٹرز کا معاینہ بھی کیا اور ہسپتال میں دی جانے والی عدیات کا ریکارڈ بھی چیک کیا سیکریٹری سہد دوجستان دوستین خان جمالدینی نے ایم اس جام غلام قادر ہسپتال کو ہدایت کی کہ ہسپتال آنے والے اور داخل مریضوں کو ہر ممکن سہد کی سہولیات بلا تاتل فراہم کی جائیں سیکریٹری سہد دوجستان میں سلطان اکسیجن انڈسٹری ہب کا معاینہ بھی کیا اور انڈسٹری کے حکام سے ملاقات کی اور کہا کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ ہے اور اس صورتحال میں تمام ہسپتالوں میں آکسیجن کی بلا تاتل سپلائی کی ضرورت ہے اس سلسلے میں آکسیجن انڈسٹری کو سپلائی برقرار رکھنی چاہیے کوئٹا سے آپ کو آپڈیٹ کریں سردار بنگلزائی ہاؤس میں شہید بطن نوابزادہ میر سراج خان رئیسانی اور شہدہ درینگڑ کی دوسری برسی انتہائی اکیدتوں احترام کے ساتھ منائی گئی تفصیلات کے مطابق تیرہ جولائی بروز پیر کو شہید بطن نوابزادہ میر سراج رئیسانی اور شہدہ درینگڑ کی دوسری برسی بلوچستان عمامل پاچک اللہ ٹوین کے آرگنائزر سردار نور احمد بنگلزائی کی رہائش کا جناس ٹاؤن سردار بنگلزائی ہاؤس میں انتہائی اقیدت اور احترام سے منائی گئی شہدہ درینگڑ کے احسال سواب کے لیے قرآن فانی اور دعایہ تقریب منقض ہوئی اور بعد میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا اس موقع پر بلوچستان عوامی پاٹی زیدہ مستون کے ڈپٹی آرگنائزر میر شہاب الدین بنگلزائی میر شاہ جہان بنگلزائی خواتین بنکی مینہ بلوچ ارباب شائستہ کاسی سابقہ ڈرسٹرک ریمیمبر کچھی اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر سردار نور احمد بنگلزائی نے کہا کہ آج کے دن کو بلوچستان کا ہر فرد یومی سوپ کی طرح منا رہا ہے تیرہ جولائی کو انڈیا کے بزدل ایجنٹوں نے شہید نوابزادہ میر سراج خان رئیسانی اور سینکڑوں پاکستان پرست نوجوانوں بچوں اور بزرگوں کو یہ سوچ کر شہید کیا شاید ان کا مشن ختم ہوگا مگر ایسا نہیں ہوا شہید نوابزادہ میر سراج خان رئیسانی کے مشن کا سپاہی بلوچستان کا ہر بچہ بچہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ وطن کی مچی جب لہو مانگتی ہے تو وطن کے بیٹے اپنی جانے وطن کی حفاظت اور سالمیت کے لیے قربان کر دیتے ہیں خاران سے آپ کو عبدیج کریں ڈریکی کمیشنر خاران جانب عبدالسلام خان اچکزی صاحب نے ڈیوینل ہیج کو آچا ہسپتال جا کر پولیس حوالات میں خودکشی کرنے والے احسان اللہ بلد امام بکش کی موت کی وجوہات جانے اور ان کے ورسہ سے ملاقات کی اس موقع پر ڈی پیو لال جان صاحب بھی ان کے ہمراہ موجود تھے مرہوم کے ورسہ کا موقع تھا کہ مسمی احسان اللہ نے خودکشی نہیں کی ہے بلکہ پولیس کسٹڈی میں اسے تشدد کر کے مارا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر خاران جانب عبدالسلام خان اچکزی صاحب اور ڈی پیو خاران جانب لال خان صاحب نے احسان اللہ کی جیڈ بوڈی کا پوسٹ ماتم کروانے کے لیے ناشت کو کوٹا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے مرہوم کے ورسہ کے جانب سے ڈیپٹی کمیشنر خاران کو تحریری طور پر انصاف دلانے کی درخواست دی گئی ہے جس پر ڈیپٹی کمیشنر خاران جانب عبدالسلام خان اچکزی صاحب نے کہا ہے کہ پولیس کسٹڈی میں ایک انسان کی موت چاہے قتل ہو یا خودکشی مگر کیس پائنل کرنا ہوتا ہے اور اس کیس کی شفاف تحقیقات ہوں گی ڈیپٹی کمیشنر خاران جانب عبدالسلام خان اچکزی صاحب اور ڈی پیو لال جان صاحب نے ورسہ کو یقین دلایا کہ اس معاملے میں تحقیق اور تفتیش کا عمل شروع کیا گیا ہے اگر پوسٹ مارٹن ریپورٹ میں قتل کرنے کا انکشاف ہوا تو ذمہ دار پولیس اہلکاروں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی اور ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاربائی عمل ملائی جائے گی چاغی سے آپ کو اپڈیٹ کریں مصبت تنقید اور ذمہ دارانہ صحافت کے ذریعے مسائل کو اوجاگر کیا جائے محمد جعبی جمکی کا کہنا تھا کہ ظلہ انتظامیہ مقامی میڈیا کے توسط سے مسائل کا حل چاہتی ہے پریس کلپ کے دورے کا مقصد باہمی تعلقات کا فروغ اور مسائل معمول کرنا ہے دربدین کے صحافیوں کا مجموعی کردار قابل تعریف ہے محمد جعبی جمکی نے کہا کہ عوام کے مسائل سے آگاہ اور دن رات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ظلہ انتظامیہ کسی بھی دباؤ اور مسلحت کو خاطر میں لائے بغیر اپنا کام کرتی رہے گی کرونا وائرس کے سبب معمول کے کاموں میں خلل پڑا تھا شہریوں کے لیے میرے دکتر کے دروازے ہما وقت کھلے ہیں ہرنائی سے آپ کو ایک انتہائی افسوسنا خبر سے آگاہ کریں ہرنائی کے علاقے تورغر میں کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھرنے دم گھچنے سے دو کان کن جانبہک لویز ذرائع کے مطابق کان کنوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو کان سے نکال کر نزدیکی ہسپتال منتقل کر دیا کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھرنے اور دم گھٹنے سے جانبہکونے والوں میں محمد طاہر ورد داد اللہ سکھنا پشرین اور آزاد خان ورد طاہر خان سکھنا افغانستان شامل ہیں نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لئے وزیت ہی میرے پاری ویبسائٹ مشرکہجی.tv اور دیکھتے رہے مشرک نیوز موسیقی